آپ عید کے لیے غسل فرماتے تھے اور اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے منتخب فرماتے تھے اور فجر کی نماز کے بعد آپ اشراق نہیں پڑھتے تھے اس دن باقی آپ کی ساری زندگی کا معمول تھا کہ فجر کے بعد آپ اشراق پڑھتے تھے کچھ کھا کے کوئی میٹھی چیز خجور کھا کے پھر آپ عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تھے اور پہلے نماز پڑھاتے تھے پھر خطبہ ہوتا تھا اور اس کے بعد جس راستے سے آپ جاتے تھے اس راستے کو چھوڑ کر پھر اور راستے سے گھر واپس آتے تھے صحابہ سے ملاقات کرتے تھے اس میں کچھ کھانوں کا احتمام بھی ہوتا تھا اس طرح ایک عام روٹین کی عید ہوتی تھی آپ کی ملاقاتیں کرنا کھانوں میں جانا اور اچھے کپڑے پہننا سب کو خوشی سے ملنا